ایڈھاک جج ججز کو ایڈھاک جج بنانے کی تجبیز پر غور ہوگا شیف جسٹس نے ایڈھاک ججز کے لیے چار ججز کے نام نامزد کر دیے نامزد کردہ ججز میں جسٹس ریٹائر مشیر عالم جسٹس ریٹائر مقبول باکر جسٹس ریٹائر مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس ریٹائر سردار تارک مسود کے نام شامل پی ٹی آئی نے ایڈھاک ججز کی تقرری کی مخالفت کر دی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں دوہزار پندرہ سے سپریم کورٹ میں کسی ایڈھاک جج کی تقرری نہیں کی گئی سپریم کورٹ نے اصولی فیصلہ کیا ایڈھاکزم، ازاد، عدلیت سے متصادم ایڈھاک ججز کا چھٹیوں میں تقرر اور وہ بھی چار ججز ایک ساتھ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یہ پوری سپریم کورٹ اور اس کے ججزوں پر سمجھوتا ہوگا چیف جسٹس کو ایسے نازک وقت میں عدالتی تنازیات سے گریز کرنا چاہیے کراچی اور پشاور بار کی سپریم کورٹ میں ریٹار ججز کی ایڈھاک تائناتی کی مخالفت ملگی تحریک چلانے کا اعلان ایڈھاک پر سپریم کورٹ تائناتی نیشنل جیڈیشن پالیسی کی خلاف ورزی قرار بار کا کہنا ہے ریٹار ججز کی ایڈھاک پر سپریم کورٹ تائناتی کی مضمت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججز کی کمی سنگین معاملہ خالی اسامیوں پر اجہاد پرسٹ کیس میں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق تائناتی کی جائے جیڈیشنل کمیشن انیس جلائی کو ایڈھاک ججز تائنات کرنے جا رہی ہے یہ تقرریاں بڑے پیمانے پر عدلیاں اور معاشرے کے تانبانے کو متاثر کریں گی ہائی کورٹ سے تمام سینئر ججز کو سپریم کورٹ میں تائنات کیا جائے پشاور ہائی کورٹ بار اسوسیئیشن نے بھی ریٹائر ججز کی بطار ایڈھاک ججز تائناتی کو مسترد کر دیا ہائی کورٹ بار کے مطابق سپریم کورٹ میں ایڈھاک ججز کی تائناتی ہائی کورٹ ججز کی حق تلفی ہے ہماری حکومت مہنگائی کی ذمہ دار رہی 2018 کا الیکشن چوری کر کے لادلے کی حکومت لائی گئی وزیر خارجہ ساکدار کی میڈیا سے گفتگو کہا تحریک انصاف بیرون ممالک سے ملنے والے فنڈز پر چلنے والی جماعت نماز شریف کی حکومت کو ختم کر کے افراد تفریر پھیلائی گئی پی ڈی ایم کو حکومت لینے کا کوئی شاک نہیں تھا ملک ڈیفورٹ ہونے سے بچایا پاکستان کو معاشی قوت بنانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں